بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں ویسے تو مایکرونی پاستا یا پیزا اٹیلین ڈیشز ہیں مگر اب ان کو اتنی اہمیت مل چکی ہے کہ ہر گھر میں بنتے ہیں ایون دعوت وغیرہ پر بھی انہیں بنا کر سرف کیا جاتا ہے آج میں بناوں گی چکن ویجی ٹیبل مایکرونی کی اتنی بہترین سی ریسپی جسے پندرہ منٹ میں فٹا فٹ سے بنا کر آپ تیار کر سکتے ہیں زائکی کی تو میں آپ کو گیرنٹی دوں گی زائکہ اتنا لا جواب ہے کہ آپ اسے روزانہ ہی بنانا چاہیں گے ریسپی کو اینڈ تک دیکھیں ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں جلدی سے اپنی ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو بہترین سی چکن تکہ میں کرونی بنانے کے لیے سب سے پہلے تو میرے پاس ہے یہاں پر دو سو گرام کے لگ بھگ چکن بلکل باریک سے سٹرپس میں میں نے انہیں کاٹ لیا ہے چلیں جی اب اس میں ڈالیں گے تقریباً ایک ٹی سپون ادرک لسن کا پیسٹ ایک ٹی سپون اس میں شامل کروں گی میں نمک کا اور ایک ہی ٹی سپون ڈالیں گے اس میں سرخ مشکہ پاودر ہاف ٹیبل سپون اس میں ڈال دوں گی میں دھنیا پاودر اور اس میں شامل کریں گے کالی مشکہ پاودر ایک چھوٹھائی ٹی سپون ایک ٹی سپون اس میں ڈالیں گے پسا ہوا زیرہ اس کے علاوہ ایک چھوٹھائی ٹی سپون ڈال دوں گی میں اس میں پسا ہوا گرم مسالہ ایک چھوٹھائی ٹی سپون اس میں حلدی بھی شامل کریں گے پانچ ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے دہی کے اور اس کے علاوہ میں اس میں ایک ٹیبل سپون سفید سرکہ بھی ڈالنے لگی ہوں یا پھر آپ اس میں ایک لیمن جوس بھی ڈال سکتے ہیں دہی نمک میچ مسالوں کو چکن میں اچھے طریقے سے مکس کر لیں یقین کریں یہ کوئی چکن ویجیٹیبل مائکرونی اتنی ٹیسٹی بنے گی کہ آپ بازار سے آرڈر کرنا بھول جائیں گے چلیں جی اب مکسنگ کرنے کے بعد آپ دس منٹ کے لیے اسے میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں مگر میں فوراں سے بناوں گی اور ریزلٹ امیزنگ آئیں گے ایک کڑھائی میں ڈالوں گی آدھا کپ کے برابر کوکنگ آئل اور میرینیٹڈ چکن کو اس میں شامل کر دیں گے مکس کریں گے جیسے جیسے ہم مکسنگ کرتے رہیں گے نا چکن اور دہی اپنا پانی ریلیس کریں گی تو مزید ہم اس میں پانی بھی نہیں ڈالیں گے اور چکن اسی پانی میں یعنی کہ دہی کے پانی میں اچھے طریقے سے سافٹ ہو جائے گا اسے رکھ دیں گے دوسرے برنر پر برکل لو فلم پھر پکنے کے لیے جب تک میں مایکرونی کو بوائل کر لوں گی اب یہاں پر لیا ہے میں نے دو سے تین لیٹر کے برابر پانی اس میں ڈالوں گی ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹی بل سپون اس میں شامل کر دیں گے آئل کا مایکرونی لے رہی ہوں میں ایل بو مایکرونی آپ مایکرونی کی کوئی بھی شیپ لے سکتے ہیں میرے پاس ہے تقریباً تین سو گرام اب مایکرونی ڈالیں گے اور آپ لوگوں نے مکس کرنا ہے کیونکہ مایکرونی فوراں سے چپک جاتی ہے نیچے جا کر چاہے آپ نون سٹک پرتن بھی استعمال کر رہے ہوں تو آپ لوگوں نے اس کو مسلسل چمت سے ملاتے جلاتے رہنا ہے تاکہ یہ آپس میں چپکے نہیں مایکرونی کو بوائل کریں گے نائنٹی پرسینٹ تک چلیں جی چکن کو دیکھ لیتے ہیں چکن کا پانی تقریباً ڈرائے ہونے والا ہے اور ماشاءاللہ سے گھر کے مسالوں سے ہی اتنی زبدسی خوشبو آ رہی ہے کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی اسی سٹیج پر میں اس میں ڈال دوں گی کچھ سبزیاں سبزیاں میرے پاس ہیں ایک بڑی شملہ مرچ ایک بڑی گاجہ اور ایک میڈیم سائز کا میں نے اس میں پیاز لیا ہے جسے میں نے جولین شیپ میں کٹ لیا ہے پیاز آپ لوگوں نے لازمی ڈالنا ہے اس سے بڑا ہی پیارا فلیور اور خوشبو آتی ہے سبزیاں ڈال دیں گے تو ہم ان کو مکس کریں گے کچھ لوگ یہاں پر بندگو بھی استعمال کرتے ہیں آپ چاہیں تو ایک کپ کے برابر وہ بھی ڈال سکتے ہیں مگر میں اسٹیج پر وہ نہیں ڈال رہی مکسنگ کریں گے اور ایک سے دو منٹ کے لیے ہی پکا ہوں گی کیونکہ مجھے سبزیوں کا کلر اور ان کا کرنچ بالکل بھی ضائع نہیں کرنا تو یہاں پر مکسنگ کرنے کے بعد میں ڈالوں گی دو ٹیبل سپون اس میں چیلی ساوس کے اور دو ہی ٹیبل سپون اس میں شامل کر دیں گے سوئے ساوس مزید ایک سے ڈیڈ منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ جو ساوسز ہم نے ڈالی ہیں ان کا اچھا سفلے ور آ جائے آپ یقین نہیں کریں گے جو پیکٹ میں ایلبو مائکرونی ملتی ہے نا جس کے ساتھ ایک ساشے ہوتا ہے جس میں مسالہ ہوتا ہے وہ میں نے کبھی بھی استعمال نہیں کیا میں ہمیشہ گھر میں بناتی ہوں اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے مائکرونی بھی ہماری نائنٹی پرسنٹ تک بوائل ہو چکی ہے تو میں اسے چھان کر ہاتھ کے ہاتھ اسی میں ڈال دوں گی بس اب ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا مکسنگ کرنی ہے چاہے تو دو چمچ کی مدد سے بھی آپ مکسنگ کر لیں اور اچھے طریقے سے مکس کریں تاکہ ایک ایک مائکرونی پر یہ مزے دار سا چکن کا مکس اچھے طریقے سے لگ جائے تو اسے تین منٹی مزید پکائیں گے اور پھر گرما گرم چکن ویجیٹیبل مائکرونی کو سرف کریں گے ہے نہ آسان مزے دار سی ریسپی اور جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ٹیسٹ کی تو میں آپ کو گیرنٹی دوں گی اتنا لا جواب یہ ٹیسٹ بنے گا نہ کہ آپ بازار سے لینا اور کھانا بھول جائیں گے گھر میں ہی تیار کریں گی ریسپی آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنی ہے ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹپٹے پکوان کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فیملی اور فرینڈز میں بھی شیئر کیا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت تیل دن اللہ نگے بان